پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کامرزمان کائرہ نے کہا کہ نون لیگ اگر ساتھ دیتی تو پنجاب پیپلز پارٹی وے نہ صرف بلکہ وفاقی حکومت کو بھی گھر بیجا جا سکتا تھا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کون پریس کے دوران کامرزمان کائرہ نے کہا کہ اب مولانا فضل رحمان لائے عمل بنائے نون لیگی ایسا کیوں چاہتی ہے کوئی شکوہ کوئی شکایت کوئی کمپلینڈ نہیں ہے اس کے باوجود کچھ لوگوں کو یہی گمانیا کہ ہم ہی جیتے نہیں اس کا علاج تو کسی کا پاس نہیں ہے ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہ بسلہ ہے کہ وہ کہنے کو تو حکومت کے محالف ہیں اور حکومت سے جان چھڑھانا چاہتے ہیں ہم سے بھی اسٹیفوں کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود حکومت کو گرانے سے اتراز کریں یہ بات بہترمان مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہی ہے کہ وہ بزدار حکومت کو نہیں گرانا چاہتے اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتے یہ بات شاید خاکان عباسی صاحب نے کہی ہے لگتا ہے کہ مسلم دیکھ وزیر آزم کے نکتہ نظر سے متفق ہو گئی کیونکہ وہ بھی بزدار صاحب کو ہٹانے میں انٹرسٹن نہیں ہم ان کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے اس حکومت کا چل چلاؤ شروع ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے پنجاب میں تبدیل اور اب تو شک ختم ہو گیا اب تو واضح ہو گیا کہ ان کی جماعت کے اندر بھی صورتحال کیا ہے تو یہاں سے شروع کر کے اگر ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تو اب تک ہم عمران خان کی حکومت کا ملک بھر سے خاتمہ کر چکے ہوتے پی ٹی آئی کے درونی کریکس کھل کے سامنے آگئے تو مسلم نیک بھی کھل کے سامنے آگئے کہ ہم اس حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں یہ پانچ سال چلے اب یہ کس کے نتیجے میں ہے اس سوال کا جواب میرے خیال ہے میرے بڑے ہی قابلے اضراء مولانا فضل الرحمن صاحب وہ ان سے پوچھے کہ اس کا جواب کیا ہے کہ وہ کیوں اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے ہمیں توقع ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اب جو نئی صورتحال ہے جس میں مسلم بھی کہ حکومت کو نہیں اٹھانا چاہتی اس پر اپنے لاعمل کے لئے کچھ سوچے دیں صرف مجھے یہ بتا دیا جائے جہانگیر ترین صاحب انہوں نے کلیم کیا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ان کا حق ہے کلیم وہ اس کے لئے ایڈیٹیٹ کر سکتے تھے اپنی جماعت میں بات کر سکتے تھے ان کے لئے وزیر آزم صاحب نے پہلے انہیں کہا کہ وہ چینی کے سکنڈل میں ہیں ان کے برکیسز بنے ہیں بلان اپنا رہے پریشر آیا تو انہوں نے اپنی جماعت کے ایک سنیٹر کو ان کے معاملے کو اوورویو کرنے کا نمائندہ مقرر کیا وہ ایف آئے کو بلائیں گے وہ جانگیر ترین صاحب کو بلائیں گے وہ باقی انویسٹیگیشن والوں کو بلائیں گے اور وہ اس کو ریویو کریں گے میں قوم سے سوال کرتا ہوں میں اس ملک کے چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کس قانون کے تحت ایک سیاسی جماعت اپنے سیاسی عددار کو کسی کریمینر لیگ ایلیگیشن میں جانگیر ترین صاحب کی ایلیگیشن کو سچ نہیں کہہ رہا وہ ایک اپنی جگہ اپنا جواب دیں گے لیکن کس قانون کے تحت وزیراعظم نے وہاں مقرر کیا ہے ایک نمائندہ جو اوورویو کرے گا پھر تو ہر بندے کا یہ حق ہے جن سہبان آپ گوھر کیجئے اس معاملے پر توجہ دیجئے میں آپ سے دست بستہ بزارش کر رہا ہوں کہ ہر پاکستان کے شہری کا جن کو حکومت کے انتہائی گھٹیا اکھرنڈوں کا سامنا ہے پھر ہر بندے کا حق ہے پیپلز پارٹی بھی یہ مطالبہ کرے گی باقی مسلم بھی یہ مطالبہ کرے گی وہاں جماعتیں بھی مطالبہ کرے گی کہ ہمارے لوگوں کے کیسے کو ریویو کرنے کے لیے ہمارا ایک بندہ جو قومی اسمبلی کا میمبر ہو جو سینٹ کا میمبر ہو اس کو ریویو کرنے کا اختیار دیا جائے کیا یہ اختیار دیں گے اور کیا کسی ایک جماعت کو یا کسی ایک فرد کو اختیار دینا یہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہے